کشاب بھی بن سکتے ہیں اللہ اگر چاہے تو یہ موجزہ ہو سکتا ہے دوسرے شعر میں یہ ہے کہ جس پر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ نبھائے گا ہمارا ساتھ دے گا وہی بے وفا بھی ہو سکتا ہے تو تیسرے شعر میں یہ ہے کہ آگ اور پانی جو ہیں یہ متضاد چیزیں ہیں تو آگ اور پانی ملنے کی کوشش کریں تو ان کا آپس میں کبھی نبھا نہیں ہو سکتا وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں اور اگلے شعر میں جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جناب میں اپنے دوست کی اپنے محبوب کی طبیعت سے واقف ہوں وہ ایسے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے خفا ہو جاتے ہیں نراض ہو جاتے ہیں اس سے اگلے شعر ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ محبت جو ہے اس کا سفر مل کر کرنا ہوتا ہے اکیلا بندہ نہیں کر سکتا اگر مل کر نہ کیا جائے تو یہ فرض جو ہے ہم سے قضا ہو سکتا ہے ہم سے ختم ہو سکتا ہے اور اگلے جو شعر ہے اس میں یہ ہے کہ جناب آج کل جیسے کے حالات ہیں غربت جو ہے وہ لوگوں کی کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے تو لوگ اکثر اس کو الزام دیتے ہیں کہ جناب غربت کی وجہ سے بیچارہ مر گیا مرنے والے پر کہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ موت کی وجہ سے مرے ہیں اور بھی دکھ بہت ہیں جیسے اس نے کہا تھا فیض احمد فیض نے کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے شوا تو یہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے اور آخری جو مقتہ تھا اس میں کہا جا رہا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دی جاتی ہے کہ یہ جی بندہ ٹھیک نہیں ہے بے وفا ہے تو ضروری نہیں بظاہر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ویسے ہوں وہی نبھانے والا اور وفادار بھی ہو سکتا ہے تو یہ تھا اس غزل کا لگے لگا بات ہے بہت زبردہ سونچ کے ساتھ یہ غزل ہے اور یہ کہنے سرائی کی زبان ایک بڑی موٹی اور بڑی مزیدار زبان ہے ہمارے گلوکار اگر عیسیٰ خیلی صاحب کو دیکھیں تو آئی تنگ وہ بھی سرائی کی زبان میں زیادہ انہوں نے گانے گھائیں اگر میں غلط نہ ہوں بے شک 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 آپ کی غزلوں کو بھی کافی گلوکاروں نے گھایا ہے میری غزلیں جو ہیں وہ کافی سارے سنگرز نے لی ہیں گائی ہیں قوالی بھی ایک گائی گئی ہے میری حمدیہ کلام ہے اس کو بھی تو آئی نات خانوں نے میری ناتیں بھی پڑھی ہیں ما شاء اللہ وہ کافی ہٹ گئی ہیں تو غزلیں جو ہیں سب سے پہلے میری غزل گئی تھی وہ استاد حج زمیر حسین صاحب ہیں انہوں نے گائی تھی وہ غزل تھی برستی بارش میں بہتے آنسو چھپا نہ پایا تو کیا کروں گا برستی بارش میں بہتے آنسو چھپا نہ پایا تو کیا کروں گا کسی نے پوچھا جو حال تیرا بتا نہ پایا تو کیا کروں گا تو یہ غزل انہیں گئی تھی پھر اس کے بعد اور بھی کافی سارے لوگ انہیں گئی ہیں ساگر صاحب نے میری غزل گئی ہے وہ کافی مشہور ہوئی ہے اس کے ستاروں کے نکلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے اندھیری شب کو ڈھلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے کبھی بھی ناز مت کرنا ہواوں کی سواری پر ہوا کا رخ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے کیا بات ہے واقعی میں ہوا کا رخ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے کیا بات ہے زبردست زبردست اچھا آپ نے شاید افثانہ نگاری بھی کی ہے اس کے علاوہ آپ کی کتاب بھی یہ ذرا اس کے حول سے بتائی گا تمام سننے والوں کو جی میں نے افثانہ نگاری جو تھے وہ میرے مجھے بچپن میں کتابیں پڑھنے کا شوق تھا تو میں نے افثانے بہت پڑھے ہیں منشی پریم چند صاحب ہو گئے احمد ندیم قاسمی ہو گئے مسادت حسن منٹو صاحب ہو گئے بہت سارے افثانوں نے گا رہوں کہ میں نے افثانے پڑھے تو مجھے یہ بھی ساتھ ساتھ شوق تھا تو میری ایک کتاب پبلش ہوئی فپولے دل کے تو وہ میرا افثان بھی مجموعہ ہے اس میں ما شاء اللہ کا افثار ہے میرے افثانے ہیں جو پبلش ہوئے ہیں اچھا یہ بتائیں منشی پریم چند کا بہت نام میں نے بہت سارے شورہ اکرام کی سے انٹرویوز کیے ہیں بہت سارے شورہ اکرام سے گفتو کی ہے منشی پریم چند صاحب جو ہیں ان کے بارے میں نے بڑا سنا میں نے خود پڑھا تو نہیں ہے کیا خاص بات ہے منشی پریم چند کے افثانے کی منشی پریم چند صاحب جو ہیں وہ باتیں لکھتے ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے وہ ہمارے معاشرے کی بے رہمی جو ان کا سستی کاہلی کمزوری ان پر وہ کلم اٹھاتے ہیں اور وہ کمال لکھتے ہیں ان کا جو لکھے ہوئے افثانے ہیں بہت کمال ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ ان کا جو اسلوب ہے وہ ایک توہ سادہ ہے انہوں نے جو مشکل الفاظ ہیں بہت کم استعمال کی ہیں اچھا پھر وہ کردار جو ہیں ان کو مقالمے کی سکل میں ان کو سامنے لے آتے ہیں صحیح اب ان کا ایک افثانہ ہے کفن اچھا تو یہ پریم چند کا وہ شاکار افثانہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے ایک بار نہیں دس بار پڑھیں گے تو پھر آپ کا دل چاہے گا کہ میں اس کو پھر پڑھوں اچھا یعنی تو بہت سارے افثانے ہیں ان کے جو مقصد اس طرح کے ہیں وہ ایوارڈی افت افثانے ہیں تو وہ ان کا ایک اپنا اسلوب ہے اچھا ان کا اپنا ایک انداز ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسا افثانوی انداز شاید کسی کو نصیب ہو واہ کیا بات ہے یعنی کہ اتنے زبردست افثانے ہیں ہاں جی زبردست اچھا یہ بتائی گا کیونکہ آپ بہت ساری تنظیموں سے جو جو ہے منصرک ہیں آپ نے جیسے کہ بتایا تھا مجھے تو وہاں سے آپ کو بہت سارے ایوارڈس بھی ملیں سب سے بڑا ایوارڈس کون سا ملا ہے مجھے گلوبر رائٹرز اسوسییشن اٹلی کی ایک ادبی تنظیم ہے جی تو ان کی جانب سے تھوڑا سا پہلے ایوارڈ دیا گیا تھے دنیا بھر کے شوراہ کو اور ان میں لائف ٹیم اچیویمنٹ بھی تھا ان میں تمغہ حسن کار قدبی بھی تھا تہسین و تہنیت ایوارڈ بھی تھا تو مجھے انہوں نے تہسین و تہنیت ایوارڈ سے نوازت تھا گلوبر رائٹرز اسوسییشن اٹلی نے تو یہ ابھی ریسینٹلی ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے کیونکہ یہ دنیا بھر کے سنیدہ لوگوں تقریباً ایک سو ساٹھ ستہ لوگوں کو ٹوٹل کو دیا گیا تھا جن میں میرا نام بھی شامل تھا بلکل اچھا آپ بابرپور میں جو عدب سرائے زوک کے نام کے عدبی تنظیم ہیں اس کے جنرل سیکرٹیو بھی ہیں جی اچھا تو یہ تنظیم کس حوالے سے کام کر دی ہے اس کے حوال سے بتائیے گا عدب کے حوالے سے عدب سرائے ایک عدبی تنظیم ہے یہ میرے دوست مہار ناصر شیال صاحب بہت امدہ شاعر ہیں عالی شاعر ہیں ما شاء اللہ تو ان کا اور میرا ایک مشترکہ منصوبہ تھا کہ کوئی عدبی تنظیم بنائی جائے بہاولپور میں جو ویسے تو تھی کام کر رہی تھی لیکن جس ویرائے پر ہم چاہ رہے تھے ویسا نہیں تھا ان کا کوئی عمل نقل صحیح تو ہم نے پھر ایک تنظیم بنائی عدب سرائے زوکین کے نام سے صحیح الحمدللہ اس کو ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان سے ریجسٹر کروایا اچھا اس کے تحت ہم مشاعرے افسانوی پروگرام اور اس کے علاوہ جو ہے جو غریب اور نادار لوگ ہوتے ہیں جو کتابیں نہیں پبلش کروا سکتے ہم ان کی کتابیں بھی پبلش کرواتے ہیں ما شاء اللہ تو یہ سلسلہ چلا ہوا ہے بلکہ ہم نے اب اس کو تھوڑا سا آگے اور بڑھایا ہے ہم انجیو ارجسٹر کروا رہے ہیں آن قریب انشاءاللہ ہماری ہو جائے گی عدب سرائے کے نام سے اچھا جس کا مقصد غریب اور نادار لوگوں کی مدد بھی ہوگا اور جو بچے پڑھ نہیں سکتے ان کو تعلیمی حوالے سے ان کو آگے لے آیں گے انشاءاللہ اس کی بہت ساری پلانز ہیں اس میں شامل ہیں تو یہ بھی عدب سرائے کا حصہ ہوگی انشاءاللہ بلکہ اسے ذرا اب کچھ اردو شائری کی جانے باتیں ہیں کہ اردو شائری آپ نے کب شروع کی اور ذرا اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا اور کچھ اشار جو آپ کو پسندے غزنے وہ آپ ہمارے تمام سننے والے کس نے گے جی ضرور تو اردو شائری جو ہے وہ میں نے میٹرکولیشن کے بعد شروع کرتی تھی لیکن چونکہ میں اس وقت علم عروض سے نابلد تھا پھر میں نے علم عروض سیکھا بکیرہ اور اس کے بعد اردو شائری شروع کی تو الحمدللہ اب وہ چل رہی ہے اچھا اس میں میں حمد کے ایک بند پہلے سناوں گا آپ کو جی جی بلکل پھر ایک دو شیر جو ہیں نات رسول مقبول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد پھر میں آپ کو کچھ اشار اپنی غزل میں سے سناوں گا بلکل ارشار ارشار جی حمد کا ہے جی سارے عالم میں پھیلا تیرا نور ہے واہ بچک سارے عالم میں پھیلا تیرا نور ہے دل میں موجود ہے مثل مستور ہے واہ کیا بات ماشاءاللہ پھر بھی پردے میں رہنا ہی منظور ہے واہ مالک کن فکان لا مکان تو ہی تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کیا بات کیا بات اللہ ہو اے خوشبو کا مخزن پسینہ نبی کا کوئی شک نہیں ہے گلون سنبھالا خزینہ نبی کا ماشاءاللہ کیا بات واہ سجے ہیں جہاں میں ہزاروں مدائن ماشاءاللہ سجے ہیں جہاں میں ہزاروں مدائن مگر سب سے افضل مدینہ نبی کا ماشاءاللہ مگر سب سے افضل مدینہ نبی کا ماشاءاللہ وزن میں سے دو اشار اس نہ ہوں گا دو تین جی جی اٹھ کے تیری محفل سے جاتے تو کہاں جاتے واہ اٹھ کے تیری محفل سے جاتے موسیقی موسیقی